وہ جو سیکٹروکیٹس بانٹ رہتے اس سے تو ان کی اپنی نالہ کی وہ بھی سامنے آگئی یہ وہ آدمی ہے جن کی کوئی پولٹیکل بیگراؤنڈ تو آپ چھوڑ دیں دور کی بات کوئی بزنس کا بیگراؤنڈ بھی نہیں تھا یہ سارا کا سارا پیسہ بلیک کا پیسہ تھا اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی عمران خان صاحب جو اس بات پر اتراتے تھے کہ وہ پاکستان کی پولٹیکس میں اخلاقیات کو لے کر آئے اور وہ پاکستان کی پولٹیکس میں مورل ویلیوز کو لے کر آئے یعنی عمران خان صاحب کا دعویٰ یہ رہا ہے ان ساڑھے تین سالوں میں بھی اور آنے سے پہلے بھی کوئی بائیس اکیس سال کی جو ان کی پولٹیکل سٹرگل تھی کہ میں اپنے اقتدار کو قربان کر سکتا ہوں لیکن میں اپنے اصولوں کو قربان نہیں کر سکتا میں ویلیوز کو اقدار کو تریڈیشنز کو کسٹمز کو قربان نہیں کر سکتا میں اقتدار کو قربان کر دوں گا لیکن ایک ایسا کلاسک کیس آیا ان کے اس ساڑھے تین سالہ دور میں اگرچہ اور بھی بہت سارے کیسز ہیں لیکن ایک ایسا کیس جس نے سنجیدہ سوالات اٹھا دی ہیں عمران خان صاحب کے اس دعوے پر کہ وہ اقتدار بچاتے ہیں یا وہ اقدار بچاتے ہیں اور وہ کیس تھا فیصل وارڈا صاحب کا سینیٹر فیصل وارڈا جن کے اوپر یہ الزام لگا کہ انہوں نے اپنی کہ وہ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں تھے جب انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروایا کیونکہ اس وقت وہ دہری شہریت کے حامل تھے اور انہوں نے جھوٹا حلف نامہ جمع کروایا اور اس حلف نامے کے مطابق وہ اس وقت یعنی کاغذات نامزدگی جمع کروا صرف اور صرف پاکستانی شہریت کے حامل تھے اور ان کے پاس اور کوئی دوسری شہریت نہیں تھی جب یہ سکینل سامنے آیا تو اصولی طور پر تو عمران خان صاحب کو اس کو خود ہی انویسٹیگئر کروانا چاہیے تھا وہ ایف آئی اے سے کروا سکتے تھے وہ کسی پالیمانی کمیٹی اے سے کروا سکتے تھے اور یہ معاملہ شاید دو دنوں کابی نہیں یہ معاملہ دو گھنٹے میں تے ہو سکتا تھا لیکن عمران خان صاحب نے اس پر مورل لیڈ نہیں لی انہوں نے فیصل وارڈا صاحب کو آخری دم تک پروٹیکٹ کیا پروٹیکٹ ان دی سنس کہ انہوں نے ان کو نہ تو وزارت سے ہٹایا اور نہ انہوں نے ان سے استیفہ لیا اور ان کو انویسٹیگئر کیا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچا معاملہ الیکشن کمیشن میں پہنچا اور جب یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے تقریباً فیصلے کے قریب پہنچا اور یوں لگ رہا تھا کہ فیصل وارڈا صاحب اگر یہ سیٹ رکھیں گے قومی اسمبلی کی تو انہیں ناہل کر دے گی اسلام آباد ہائی کورٹ تو فیصل وارڈا صاحب سے استیفہ لے کر اور ان کو بائی پاس کرتے ہوئے اس نظام سے سینٹر بنوا دیا گیا کیا یہ عمران خان صاحب کے مورل ویلیوز اور اس ٹرڈرڈز تھے کیا یہ لوگ توقعوں سے کر رہے تھے کہ وہ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کریں گے یا وہ اپنے لوگوں کو الزام لگنے کے بعد عوام کے سامنے پیش کر کے ان کا محاصبہ کریں گے اور آج پھر جو فیصلہ آیا وہ اب سینٹ کی سیٹ سے بھی وہ سیٹ بھی ایک طرح سے کھو چکے ہیں ان کو ناہل قرار دے دیا گیا ہے اور وہ تاہیات ناہلی کی طرف چلے گئے ہیں کیونکہ آرٹیکل باسٹھ وان ایف کے تحت ان کو ناہل قرار دیا ہے عمران خان صاحب نے جس دن یہ فیصلہ آیا اسی دن فیصلہ بات میں ایک تقریب سے خطاب کیا اور ایک طرف فیصلہ آیا جو فیصلہ ان کے مورل سٹینڈرز کی اوپر سیریس حوالات اٹھا رہا ہے اور اسی دن عمران خان صاحب کھڑے ہو کر دنیا کو اخلاقیات اور عمر بالمعروف اور نہین المرکر پر کیا لیکچر دے رہے تھے ایک کامیاب اور خوشحال معاشرے کے اندر دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں سب سے پہلے قانون کی بالا دستی رول آف لاؤ میں چاہتا ہوں میری ساری قوم اس حدیث کو یاد رکھ لے کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں کیوں؟ جب بڑا چوری کرتا تھا اس کو سزا نہیں ملتی تھی صرف غریب چور کو سزا ملتی تھی اور دوسری چیز جو قرآن کی آیت ہے عمر بالمعروف تم سب سے عظیم قوم میں نے پیدا کیا دنیا کی امامت کے لیے کیونکہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتا اور بدی کو ختم کرتے ہو عمران خان صاحب ساڑھے تین سال اچھائی کے ساتھ کھڑے رہے فیصل وڑا کے معاملے میں یا بدی کے ساتھ کھڑے رہے اس کا فیصل آپ کیجئے گا عمران خان صاحب دنیا کے کن کن ملکوں کے مثالے دے رہے تھے اسی تقریب میں کھڑے ہو کر دکھائیں جائے چینس پلئر دنیا کا نمبر ورن آسٹریلیا گیا انہوں نے کہا جی نہیں جو ہمارا قانون ہے اس کے مطابق اس نے وہ حفاظتی ٹیکانی لگایا بڑا مسئلہ بن گیا کہ دنیا کا نمبر ورن پلئر ہے ان کو انہوں نے کہا کہ نہیں سب کے لیے کی قانون ہے اس کو نہیں کھیلے دیا برطانیہ کا شہزادہ کسی امریکہ میں کوئی تیس سال پہلے کوئی خاتون کو یاد آیا کہ اس نے کوئی اسے زیادتی کی ہے ادالت میں چلے گی امریکہ میں انہوں نے بڑی کوشش کی کہ برطانیہ کا شہزادہ ہے ادالت قانون کے نیچے سب ایک ہی برابر ہے برطانیہ کا پرائم منسٹر بارس جونسن ایک مہینہ تقریباً ہو گیا ہے پارلیمنٹ ہی نہیں آگے چل رہی وہ جب جاتا ہے وہ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ جی جب قانون آپ نے سب کے لیے بنایا تھا کہ لوگ جمع نہیں ہوں گے آپ نے کیوں پچھلی باری جب وہ لوگ ڈاؤن لگا ہوا تھا ڈاؤننگ سٹریٹ کے باہر آپ نے کیوں لوگ جمع ہو گئے اور آپ نے پارٹی کر لی تین ہفتے سے سارا ملک رکا ہوا ہے اور وہ بچانے جواب دیتا پھر رہا ہے عمر بالمحروف ادھر چل رہا ہے جو اللہ کی آیت ہے قرآن کی اس پہ وہ عمل کر رہے ہیں وزیراعظم صاحب آج آپ یہاں کھڑے ہو کر برطانیہ اور آسٹریلیا کی مثالیں اپنی قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں برطانیہ اور آسٹریلیا کی قومیں فیصل وارڈا کے کیس کو دیکھتے ہوئے کیا آپ کی مثال کو قابل رشک اور قابل تقلید مثال کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کر سکتی ہیں فیصل وارڈا سے بار بار صحافی سوال کرتے تھے ایک یہ سوال لیکن وہ صحافیوں کا بھی مزاق اڑاتے رہے اس سوال کا جواب نہیں دے سکے دکھائیں وارڈا صاحب یہ دنیادی سوال ہے کہ آپ نے کس تاریخ کو امریکی شریعت چھوڑی ہے میرے اپنے ہی سوال آپ سے یہ ہے آپ اپنا کام کریں مجھے آپ تاریخ بتا دیں کس تاریخ کو امریکی شریعت چھوڑی ہے کس تاریخ کو شریعت چھوڑی ہے یہ شریعت چھوڑنے کی آج بھی آپ نے نہیں بتایا آپ بتا دیں نا میں نہیں بتا دیں نا آپ بتا دیں نا تاریخ کیا شریعت چھوڑنے کی ہے آپ سینٹر ہیں آپ چھپا گیا رہے ہیں آپ کو تو کچھ نہیں چھپانا چاہیے کوئی تاریخ بتا دیں پرائیم نیسٹر صاحب آپ ہر شخص کو قابل اعتصاب اس ملک میں بنانا چاہتے تھے آپ ہر شخص سے پبلک آفیس ہونڈر سے کہتے تھے کہ وہ جواب دے گا وہ جواب سے استناب نہیں کرے گا آپ کے یہ وزیر اور آپ کے قومی اسمبلی کے رکن پر اور آپ کے سینٹر یہ جواب نہیں دے سکے کہ انہوں نے دوری شریعت کس تاریخ کو چھوڑی تھی اور آخر میں فیصل وڑا صاحب کا جو لب و لہجہ رہا ان ساڑھے تین سال کے اندر اور ان کے لب و لہجے میں جو رہونت اور وہ دوسروں کا معاصمہ کس طرح کرتے رہے وہ دکھائیں ہم کسی کا گرے باندی چھوڑیں گے نہ اپنے گا نہ پرائے گا یہ وزیر آزم عمران خان صاحب ہیں سب سکون سے سمجھ لیں اس بات کو ان کے ہمیشہ پہلے گلائی سے پکڑا ہے ہم نے اب میں ان کے خلق سے پکڑوں گا رائیٹ جی قوم کو دھوگہ دینے قوم کے ساتھ غلط بیانی کرنے لوٹنے والے پانچ ہزار لوگوں کو تو فیصل وارا صاحب لٹکانا چاہتے تھے لیکن جھوٹا حلف نامہ جمع کروانے پہ چار ہزار نو سو ننیانوے تو وہ ہو گیا کیا وہ پانچ ہزارویں شخص فیصل وارا صاحب کو بھی ہونا چاہیے یا نہیں میرے ساتھ جو تین مطلب شخصیات موجود ہیں عمجد علی خان صاحب عونربل سینئر میمبر پاکستان آپ کا بہت شکریہ سینیٹر شہادت حسین عوان صاحب پاکستان پیٹس پارٹی سے آپ کا بہت شکریہ سینیٹر ڈاکٹر افران اللہ خان صاحب پاکستان مسلم بیق دعواز سے آپ کا بھی بہت شکریہ شہادت حسین صاحب صاحب آپ سے آغاز کروں گا یہ جو مورل سٹینڈرز ہیں عمران خان صاحب کے بہت اچھی بات تھی کہ انہوں نے سیاست میں مورل سٹینڈرز کی بات کی کیونکہ ہماری سیاست میں مورل سٹینڈرز نہیں ہیں فرینک لی آج بھی نہیں ہیں نمازی میں تھے یہ ایک جو کیس ایک کلاسک کیس نہیں ہے کالو فیل میں تضاد جہاں نظر آتا ہو دیکھیں عمیر عباس صاحب آپ نے جو کچھ کہا کہا بلکہ کہا یہ آج کی بات نہیں ہے یہ تو آپ اسی وقت دیکھتے کہ جس وقت ان کو انہیں ٹو فورٹی نائن سے جو ہے ان کو کینڈلیٹ جو ہے اس کے لیے پارٹی کیکٹ دیا گیا نمبر ون اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ زیادتی کے انتہا جب ساری صورتحال سامنے آگئی تو اس دن جو ہے سینٹ میں ایم ایل اے کا ووڈ کاؤسٹ ہوتا ہے اور سیم گئے آکے وہ سینٹ میں یہاں پہ وہ ایز ایک انڈلیٹ الیکشن کنٹیسٹ کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ نوٹیفائی کرا دیتے ہیں اب بات یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں چول مچا شور یہ اسطلاح جو ہے یہاں پہ بالکل آپ کے سامنے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے بالکل قابل قبول ہونی چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی اخلاقیات کی بات ہوتی آپ دور کیوں جاتے ہیں دو دن پہلے جو کچھ ہوا اس کو آپ دیکھ لیں تو یہ تو ناکامی جھوٹ یہ ساری باتیں جو ہیں آپ کے سامنے چل رہی ہیں اور ایک فیصل وارڈا نہیں ہے بہت سے اور لوگ آگے دیکھیں گے فارن فنڈنگ جب آئے گی اس وقت آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں پہ ہوا کیا ہے اخلاقیات کی بات یقینات درس وہ دیتے ہیں لیکن فیکٹیکلی جو ہے ان کو کچھ کرنا چاہیے تھا جو کہ موجودہ گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا یہ تو ابھی ابتدا ہے اس کے آگے آپ چل کے دیکھیں گے کہ کون کون جسکوالیفائی ہوتا ہے اور ابھی بھی ایک چیز کو تو آپ یہ دیکھنے ہیں کہ خالی جسکوالیفائی ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے فالس اسٹیٹمنٹ دینا آپ کو یاد ہوگا چودری افتخاص آپ کا دور تھا جن لوگوں نے فالس اسٹیٹمنٹ افیڈیوٹس دیئے تھے ان لوگوں کے خلاف الیکشن کمیشن کو یہ بھی ڈائریکشنز ہوئی تھی کہ آپ ان کے خلاف جو پرازیکیوشن بھی کریں یعنی فوجداری مقدمہ دائر کریں فوجداری مقدمہ جو ہے وہ بھی در جونا چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں خالی پیسے لے لینا یہ نہیں ہے اگر یہ کہتے ہیں موجودہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمیں مثال بنانی چاہیے تو یہی صرف گورنمنٹ کو شروع کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ خود سے یہ کہے کہ اگر کسی ہمارے آدمی نے بریچ آف کرسٹ کیا ہے تو ہم اس کے خلاف جو ہے کرمیل پروازیکیوشن میں جو ہے ہم جا رہے ہیں تو آپ دیکھتے یہ ہیں کہ گورنمنٹ کیا اسٹیپ لیتی ہے کیا ان کے کولو فیل میں تضاد ہے یا اپنوں کے لیے اور میار ہے دوسروں کے لیے اور میار ہے رائٹ ڈاکٹر صاحب آپ کو دکھ ہے آپ کے ساتھی سینیٹر کلیگ ہیں آپ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے جو آپ نے انٹرو دیا وہ بڑا مفصل تھا اس نے بڑا اپنے ڈیٹیل میں ساری بات کیا دیکھیں بات یہ ہے کہ فیصل وارڈا جو ہے وہ ایک پاکستان کی سیاست کے اوپر ایک دبا ضرور ہے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو سیاستدان ہوتا ہے اس کی وہ بنیازی طور پر جو اس کا اوبجیکٹیو ہوتا ہے وہ عوام کی فلاو بحبود کا کام کرنا اور اپنے ملک کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنا یہ اگر آپ سمجھیں میں کہتے ہیں نا ایک سمری ارکھا جائے یہ وہ سیاستدان ہیں جن کا نہ کوئی عوام سے تعلق ہے نہ یہ الیکشن کو جیت کے آئے تھے انہوں نے ہر ہریا تو شباہ شریف کتا وہ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ دعویٰ تو کر سکتے ہیں وہ دعویٰ تو کچھ بھی کر لیں بات یہ ہے میں تو ادھر سے کراچی سے ساتھ قریب ہی میری بھی سیٹ ہے مجھے ہی معلوم ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا تھا بات یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی قانون کی دھجیاں اڑائیں انہوں نے یہ ایک انتہائی کرپٹ آدمی ہے ٹھیک ہے نا اور ان کے بارہ کے قریب لندن میں فلیٹ ہے بارہ فلیٹ ہے ایلگن ایونیو پہ بھی ان کا فلیٹ ہے ٹھیک ہے نا یہ ڈیکلیرڈ ہوں گے نہیں نہیں ڈیکلیرڈ نہیں ہے ڈیکلیرڈ ہوتے تو پھر تو یہ ہم نے اپنی انویسٹیگیشن کر کے ان کے نکالے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہم نے میڈیا پہ بھی چلایا ہے ہر جگہ چلایا ہے آپ کہیں گے میں آپ کو لسپ بھی بیج دوں گا ساری کی ساری لسپ بیج دوں گا آپ کو میں ان کے فلیٹس کی پھر یہ وہ آدمی ہے جن کی کوئی پولٹیکل بیکگراؤنڈ تو آپ چھوڑ دیں دور کی بعد کوئی بزنس کا بیکگراؤنڈ بھی نہیں یہ سارا کا سارا پیسہ بلیک کا پیسہ تھا اہم وزارت ان کو دی گئی لیکن کیونکہ ان کامپیٹنٹ تھے ان سے چلا ہی نہیں گئی اور اس کے بعد ان کی نیشنل سیملی کی سیٹ گئی جیسے کئی وہ سارے پاکستان نے دیکھا اور پھر اب سینیٹ کی بھی چلی گیا وزارت تو آخری دم تک ان کو دی جب تک ان کو کومیس سیٹ آئی نہیں گیا بلکل آپ ٹھیک ہے ورنہ وہ آج بھی وزیر ہوتا ہے بلکل ہنڈر پرسنٹ ٹھیک کہہ رہے ہیں بات یہ ہے کہ جو لوگ ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں جو لوگ اپنے اپنے اپننٹس کو ایک اتنے ہائی اس کے اوپر موریلٹی پر رکھتے ہیں کہ بھائی آپ نے بیٹے سے تنخواہ بھی نہیں لی تو آپ کو ہم ٹانگیں گے ٹھیک ہے اس کو ان کے اپنے معاملات خالی خراب نہیں ہے یہ فیصل وارڈا بلو آئیڈ ہے عمران خان کا اس نے جو ہے وہ اپوزیشن کے بارے میں جو باتیں کیوئی ہیں اور بہت زیادہ گریوی باتیں کیوئی ہیں اور اس کے بعد ان کو مبارک باتیں دیں عمران خان صاحب نے تو یہ ایک پیٹرن آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ موریلٹی کا لیکچر دینے کے لحاظ سے تو یہ بڑے اچھے عمران خان صاحب بلکہ میں آپ کو ایک اور انیلیجی ڈراؤ کرتا ہوں ہر خاندان میں ایک بندہ ضرور ہوتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں مشور الدین اس کی زندگی اپنی ساری تباہ وارباد ہوئی بھی ہوتی لیکن مشورہ دینے کے اس کو بڑا شاؤک ہوتا ہے کہ تم یوں کر لو تو تم یوں کر لو تو اپنا کوئی سیدھا کام نہیں ہے بعد یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس ملک کے اندر اخلاقیات کا جنادہ نکال دیا اس ملک میں وضاداری کا جنادہ نکال دیا دیکھیں ہماری سیاست میں بڑی سخت ترین لڑائیاں بھی ہوئی ہیں لیکن ہم لحاظ کرتے تھے پیپل پارٹی سے ہماری بڑی سخت مخالفت رہی ہے لیکن ہم ملتے اچھی طرح تھے تمیز سے بات کرتے تھے یہ کیونکہ غیر سیاسی لوگ تھے منیفیکچرڈ قسم کی لیڈرشپ تھی انہوں نے جو زہر اگلا ہمارے خلاف جو جھوٹ بولے وہ تو اللہ تعالیٰ ان سے ان کا اعتصاب کرے گا ایک دن اور ہو بھی رہا ہے لیکن اس کی وجہ سے جو اس ملک کے اندر جو تباہ و بربادی آئی ہے اس کا آنے والی ہماری کافی کیا کہتے ہیں کئی سال اور بلکہ کئی نسلیں میں جو گند ہے اس کا وہ بھگتنا پڑے گا ہمیں اس کو تو یہ جو ہے لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ہمارا کیا نظام انصاف ہے ایک کیس کو حل ہونے میں دو سال ایک کلیر کٹ دیکھیں وہ گلٹی تھے یا نہیں تھے اپن ان چھٹ کیس ہے ممکن ہے کہ یہ حق پر ہو فیصل وارڈا تو ابھی یہ کیس دو سال اپن ان چھٹ ہے میں تو کہہ رہا ہوں جب میں نے اپنے کاغذر جمع کر رہا تھے انہوں نے ادھر ہی جا کے ہمیں اس وقت معلوم تھا کہ یہ ڈیول نیشنل ہے آچہ مجھے معلوم میں تو شباہ شریف صاحب نے ان کو چیلنج کیا ہم نے کیا تھا سندھ آئی کورٹ میں بڑا چلا تھا لیکن سندھ آئی کورٹ نے اس کا ہمارے آپ میں فیصلہ نہیں دیا تھا چورو میں تو علاقہ آپ کو بتا ہے کیسے تھے میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں لیکن اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے اندھیر نہیں ہے کہ جی میں میرا میں بودھ صاف کرتا ہوں انٹیچبل ہوں اس طرح تھوڑی ہے عمدید علی خان صاحب سر اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستانی پولٹیکس کے اندر مارل ویلیوز کا ایک نیریٹیو دینے کی کوشش کی اور لاکھوں لوگ یا کروڑوں جو بھی آپ فگر کے جنہوں نے ان کو فالو کیا ان کے اس نیریٹیو کی وجہ سے فالو کیا یہ ایک کیس اگر آج عمران خان صاحب خود جب یہ سکینڈل آیا اور وہ فیصل وڑا صاحب سے وزارت سے بھی استیفہ لے لیتے ایف آئی کو کہتے کہ انکوائر کریں ایک پالا مانی کے میٹی بنا دیتے انکوائر کریں اور قوم کو مطمئن کرتے اس میں بھلے فیصلہ جو بھی آتا آج وہ مورل لیڈر لے رہے ہوتے اور تاریخ میں نام لکھا جاتا کہ ایک وزیراعظم نے اپنے وزیر کو خود نکال دیا اور اسمبلی سے بھی نکال دیا آج نہ قومی اسمبلی کی سیٹ آپ کے پاس نہیں جو انہوں نے چھوڑی اور سینٹ بھی چلی جائے گی پیپلز پارٹی سینٹر بنوا سکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا باس آپ نے بالکل ایک اچھی بات کی ہے موریلیٹیز کی یہ موریلیٹیز ہیں جو آپ کو طاقت دیتی ہیں عوام کا سامنا کرنے میں عوام کی جو ہے وہ طاقت لے کے ہم ایوانوں میں آتے ہیں اور قوم اور ملک کے فیصلے کرتے ہیں لیکن آج یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اس جمہوریت کے اندر بڑے بڑے جو ہے وہ لوٹنے والے جو ہے وہ قوم کو چھونا لگا کے باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہیں تو اس پہ ایک پرگرام ادھر بھی ہو جانا چاہیے کہ وہ انہوں نے کیا کیا ہے جو آج پارٹیوں کو لیڈ بھی کر رہے ہیں اور ان کے ایکاؤنٹ سے جو ہے وہ کسی ریڑی والے کے پیسے نکل رہے ہیں عمددہ تو یہ پرگرام ہم نے شروع کیا ہے فیصل وارہ صاحب کی چھونے سے بریک کے بعد ہم ان کے چھونے پہ بھی آ جائے گے سن لے نا دیکھیں امیر عباز آپ نے مجھے موقع دیا تو تھوڑا سن لے کسی وہ مقصود جو ہے وہ کارسے نیب کارسے سے بھی پیسے نکل رہے ہیں تو موریلٹی جہاں بھی بھی ہے باقی دوسری اگر فیصل وارہ صاحب کی بات کریں میں اس کا کچھ سپوکس میں نہیں ہونا گورنمنٹ نے اس کے اوپر کو کمنٹ کیا ہے بات یہ ہے کہ ان کا کیس تھا عدالت میں ان کا ایک موقع تھا کہ میں نے یہ جو ہے اپنی جو نیشنلیٹی تھی یہ میں نے ویڈراؤ کی تھی ویفور پیپرز جو ہے اور اس کے اوپر کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے اس کا معاملہ کوئی خان نے اس کے لیے کوئی میں کوئی پریس کانفرنس کو نہیں کر دی یا اس کے ساتھ پہ کھڑا ہوگی جی کہا کہہ دی ہوگی عدالتوں نے بڑا ظلم کی ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے ایک عدالت نے ایک فیصلہ کی ہے جس کو گورنمنٹ نے مطلب کہا ہے کہ ٹھیک ہے اس کے اوپر کوئی شور بھی نہیں مچایا اور یہ بھی نہیں کہا کہ جو کوئی غلط ہوگا ہے یا صحیح ہے اس کا وہ آگے جائے گا ابھی سپریم پورٹ جائے گا یا کسی اور پورٹ میں جائے گا جس کے مطابق وہ اس کا ایک اپنا موقف ہے کہ میں حق پہ ہوں اور میں نے پیپرز دی ہیں اس پہ آپ کا جو لمبا چوڑا پرگرام میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنا بنتا تھا لیکن پھر بھی چلو آپ کا حق ہے کہ اس کے اوپر آپ پرگرام گریں موریلڈیز کے اوپر آپیں بھی لیکچر دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں عمر بالمعروف ونید المنکر سیم دے وہ یہ ساری باتیں کر رہے تھے تو کیا فیصل وارڈا صاحب کا کیس ایک شخص ساڑھے تین سال پارلیمنٹ کا حصہ رہے اور اس کے اوپر الزام یہ لگیا اور وہ ثابت ہو گیا کہ اس نے جسر مجھے اپنا امیر آباس مجھے میں جب بات یہ بتائے نا کیا فیصل وارڈا کرپشن میں انوالف ہیں یا فیصل وارڈا اس وقت عدالتوں نے اس کو چھوڑ ڈیکلیئر کیا تھا مطلب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت ان کا کیس عدالتوں میں تھا عدالتوں نے ایک فیصلہ دیا اس کو ابھی بھی وہ عدالتوں میں جائے گا اس کی اوپر میں سمجھ دوں کہ خان کی مورالٹی کا ایک موضوع تو نہیں ہے جھوٹا الف نامہ جالی ڈگری یہ سارے ایشیوز ہیں میری یہ بات مجھے یہ بات بتائیں کہ کیا خان نے کوئی ان کی کہا پہ ایمورالٹی جو ہے چیلنج ہوتی ہے چیلنج تو تب ہوتی کہ وہ کرپشن کرتا نون ایز کرپٹ ہوتا تو پھر خان کو آپ کہہ سکتے نہیں کیجئے خان نے زیادتی کی ہے لیکن خان نے تو کچھ نہیں کہا خان کو اپنی دکھا کرپشن تو بلکل صحیح ہے کرپشن آپ ایک بہت بڑا ایشو ہے یعنی کرپشن کے علاوہ اگر کچھ اور پارلیمنٹیرین کی کہ اس کوئی اور دونمبری پکڑی جائے تو وہ کوئی معنی نہیں رکھتی اس کے اوپر صرف نظر کرنا چاہیے نظریں چنانی چاہیے یہاں تو امیر اباس ملک پرہم نسٹر نے اسمبلی کے اندر کڑے وہ کیا کہا ہے کہ یہ وہ ذرائع ہیں حضور جن کے نتیجے میں میری منی ٹریل ہے تو بات سے ہے کہ یہاں پہ آپ کیا بات کرتے ہیں آپ خان کو آپ چیلنج کرتے ہیں کہ جی ان کی موریلٹی ایڈ سٹیک آگئے اللہ معاف کرے خان کی موریلٹی کھڑی گی اور کھڑی رہے گی ان کا کوئی ذاتی فیل تو نہیں ہے اس نے اپنا آج بھی ان کا ایک لیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا وہ سپریم کورٹ جائے گا اور وہ جسٹیف آیا کہ نہیں کر سکتا تو اچھا آپ کو عمران خان صاحب کی وہ سپیچ پہلی سپیچ یاد ہوگی بطور ڈیزگنیٹ پرائم نسٹر جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اعتصاب مجھ سے اور میری کابینہ سے شروع ہوگا تو فیصل وڑا تو خان کب پیچھے آٹ گئے میری بات سنے خان کب پیچھے آٹ گئے اپنے منفیسٹو سے اپنی بات سے تو سر اگر خان صاحب خود ان کو نکالتے تو خان صاحب کو جاتا خان صاحب نے تو چیز ان کو نکالا تو الیکشن کمیشن نے نکالا وہ خان صاحب نے نکالتا میری بات سنے امیر آباس کیا خان اعتصاب عدالت اپنا ادھر اعتصاب پشاور میں نہیں گئے تھے کیا سپریم کورٹ کے اندر جب ان سے ان کے جو مانگے گئے ان سے پیپر مانگے گئے تو انہوں نے کیا منی ٹریلنگ بلکل دی ٹھیک ہے بات سنے بات ہے کہ ہم تو نہیں پیچھے ہٹنے والے کورٹس میں فیصلہ تھا الیکشن کمیشن میں ایک فیصلہ تھا بہت سارے اور لوگ سارے ہیں صحیح رائٹ اچھا اچھا عدالتیں فیصلہ دے دیتی ہیں یا تو دیکھیں آپ میری بات مکمل یا تو ہم نے ابسٹرکٹ کیا ہو ہم نے روکا ہو فیصلہ کو مطلب کہا اوکے جی ان کو روکنے کی کوشش کی ایسا بھی کچھ نہیں جب یہ کچھ نہیں ہے تو پھر پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے کوئی چیزیں اپنی جو بار میں بریک پہ جاتا ہوں یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی منسٹر کے اوپر کسی پارلمنٹیرین کے اوپر حکومتی جماعت کے کوئی الزام لگ جائے اور وہ الزام باسٹ آرٹیکل باسٹ کے تحت آتا ہو جس میں اتنا سیریس ضرم ہے کہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پارلمانی لیڈر کو یا پرائم منسٹر کو یا پارٹی ہیڈ کو خود کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے کوٹس کے حوالے کر دینا چاہیے بھلے پانچ سال فیصلہ ہوتا ہے باسٹ ترسٹ جو ہے بیسکلی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بختلف رائے آئینی بختلف کہتے ہیں کہ جی یہ ڈکٹیٹرشپ کے دور میں انسٹس ہوئی یہ آرٹیکل لمبی ڈیویٹ ہے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بالکل میں میری جو ذات ہی رائے ہے ایک یہ ہوتا ہے الزام ایک ہوتا ہے ثابت ہو جانا اگر کسی پہ ثابت ہو جائے تو اس کو تو ماں بھی ملی نہیں سکتی ایک الزام لگا دینا درخواستے دے دینا کسی کلاب یہ علاق بات ہے میری بات سنیں آپ پہ اگر کوئی کہہ دے کہ میرا بات نے کسی سے پیسے لی ہے تو کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا تاوقت ہے کہ کوئی ثابت کرے کہ واقعی لیے امدد بھائی دیکھیں چار اپرل کو سکینڈل آتا ہے نواز شریف صاحب کا پینما کا اور ابھی کیس نہیں چلا نواز شریف کے خلاف نیب میں ریفرنس نہیں آیا سمات شروع نہیں ہوئی استغاثہ میں بیچ میں نہیں آیا اور عمرہ خان صاحب نے کہا نواز شریف کو کہ پہلے استیفہ دو گھر جاؤ اپنے آپ کو بری کرواؤ پھر واپس آکے وزیراعظم بننا تو پینما کا کیس ہم تو نے اس کے بعد کیا ہوا سپریم کورٹ میں کیس لگا نا کیس نے لگنے کے بعد وہاں سے فارغ ہوئے ہیں ہم نے تو فارغ نہیں کیا لیکن پرائیم نیسٹر عبار خان اس نے کہتے تھے کہ پہلے نواز شریف گھر جائیں کیس بعد میں چلتا رہے گا ہمارا استیفہ دیکھو ہمارا استانس ہے ہم استانس سے پیچھے تو نہیں اٹھیں اور آج بھی ہم اپنے استانس سے پیچھے نہیں اٹھیں اور نہ ہٹیں گے یہ ہماری احساس ہے پاکستان طریق انصاف کی جو بیسکس ہیں اس میں کیا ہے ایکویلٹی ہے کرپشن کے خلاف جنگ ہے خودداری ہے اور اپنا میں سمجھتا ہوں کہ صاحب کا نعرہ نہیں ہے بلکہ ہماری کوشش ہے کہ پاکستان اس طرف جائے جس میں سزا ایک بریک آپ کی جانت سے بریک سے واپس دو جماعتوں نے جو چونہ لگایا ہے قوم کو جس کا ہم نے سوال اٹھایا ان سے بات کرتے ہیں بریک بریک کے بعد خوش آمدید سینٹر شاہدت عوان صاحب جو ملاقاتیں آپوزیشن جماعتوں کی اور حکومت کے اتحادیوں کی یعنی پی ایم ایل کیو کی اور ایم کی ایم کی ملاقاتیں بھی پی ڈی ایم اور آپوزیشن جماعتوں سے ہو رہی ہیں اس کے بعد اب جو نیا سیاسی منظر نامہ بن رہا ہے اس پہ عمران خان صاحب نے ایک تنز کیا ہے وہ ذرا آپ کو سنواتے ہیں زرداری کو جیل نون لیگ نے ڈالا تھا یہ یاد رکھیں کہ تحریک انصاف نے دو دوہ زرداری کو جیل میں نہیں ڈالا تھا اس کا پیٹ بھاڑ کے پیسہ کس نے نکالنا تھا تحریک انصاف نے نہیں نکالنا تھا تو یہ لوگ جو تیس سال سے اس ملک پہ حکومت کرتے رہے ان سے کوئی پوچھے کہ اس ملک کے بنانے کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ ٹاٹا اور برلا کے جگہ شریف اور زرداری امیر ہو جائیں رائٹ جی آوان صاحب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ دونوں جماعتوں نے چونہ لگا ہے قوم کو آپ اوپر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں پھر اندر سے ایک ہو جاتے ہیں پھر اندر سے لڑتے ہیں اوپر سے ایک ہو جاتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے پرائم میلسٹر کا یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ ان کی بخلات جو ہے اس کو ظاہر کرتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو سوائے اپوزیشن کے علاوہ اگر آپ ان کے یہ چار فال دیکھ لیں تو سوائے انہوں نے اپوزیشن کو رگڑا دینے ان کے خلاف لفاظی کرنے اور ان کے خلاف زبان استعمال کرنے کے علاوہ انہوں نے ملکہ و قوم کے لیے تو کچھ کیا نہیں ہے نمبر ون اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں تو ان کی اپنی جو ناکامی ہے وہ ان کے پرسو کا جو انہوں نے پرسو ٹافیاں میج کے آخر میں بانٹی ہیں اس پہ آپ نے دیکھ لیا کہ جاتے جاتے وقت اس قسم کی یہ باتیں تو کرنا ان سے آپ ایکسپیکٹ کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ کہنا جیز درداری صاحب نے یہ کیا فلان نے یہ کیا ہم تو کوٹ کا چہری کے اندر جو ہے پروسیڈنگ جو ہیں وہ فیز کر رہے ہیں وہ کسی قسم کی مطلب میں سمجھتا ہوں ہم نے انصاف سے بھاگنے کی قطعی کوشش نہیں کی ہے اپنی بیماری کے باوجود اپنے ملک میں سامنے بیٹھے ہوئی ہیں ہر چیز کو فیز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جتنے مقدمیں جو فیصلہ ہوتے جا رہے ہیں وہ بالکل زہر ہو رہا ہے لیکن وہ کیسز ضرور فیز کر رہی ہے آپ کی لیڈرشپ بھی اور میاں صاحب کی لیڈرشپ اور ماضی میں بھی کیسز بنتے رہے ہیں لیکن پی ٹی آئی کا موقفی ہے کہ وہ بڑا فرنڈی جسٹس ہوتا رہا ہے آپ لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ دیکھیں بات بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ سیاست کو سیاست کو سیاسی طریقے سے لینا چاہیے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی جو ہے میاں شہباد شریف صاحب کو ہم جو ہے لیڈر آف اپوزیشن مانتے ہیں کیونکہ ایک آئینی پوزیشن ہے کسی کے ساتھ تو ان کو چلنا ہے یا گورنمنٹ کو ساتھ چلنا ہے یا ہم نے ان کے خلاف اپوزیشن میں چلنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آئینی جو ہمارا رول ہے وہ ہم ادا کر رہے ہیں اگر ان کو برا لگتا ہے یہ تو نہیں سمجھتے جیسے تو چاہتے ہیں کہ لوگ آپس میں لڑتے رہے ہیں کچھ بھی نہ کریں ملک اور قوم کے لیے وہ خود کچھ نہیں کر پا رہے اور وہ یہ بھی نہیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو باقی جو پرٹیکل پارٹیز ہیں وہ کسی قسم کی کوئی جو ہے کاوش جو ہے وہ کریں میں یہ سمجھتا ہوں فواد چودری صاحب نے کیا فرمایا ہے جو ووٹ آف نو کانفیدنس اعلان کیا ہے اب تو پہلے تو اس پہ کنسینسس نہیں تھا لیکن اب کنسینسس پیپلز پارٹی ملانا اور پی ایم ایل این کے درمیان ڈیویلپ ہو چکا ہے اب تو بزابطہ اعلان ہو چکا ہے ملانا کی دانب سے کہ ہم ووٹ آف نو کانفیدنس لارہے ہیں پاکستان کررکشن لیمیٹڈ پارٹی کی ایک پیٹھک ہوئی ہے جس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم حکومت کے خلاف عدم اعتماد لارہے ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جررت کریں آپ کل لے کے آئیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ سبزی دال کا بھاؤ کیا ہے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ جررت کا مظاہرہ کریں کل طریقہ عدم اعتماد لے کے آئیں اور طریقہ انصاف کے ممبرانی اسمبلی اور خود آپ کو آپ کے ممبرانی اسمبلی سرپرائز دیں گے جی ڈاکٹر صاحب وہ تو آپ کے خلاف آ جائے گا ووٹ آف نو کانفیدنس بندہ آپ کے ٹوٹیں گے ان کا ہی نہیں ٹوٹیں گے فواد چودری صاحب جو ہے مطلب کہ ان کی باتوں کو میں دیدہ جو ہے وہ سیریسلی ویسے تو ان کا وزارت تو بہت عام ہے لیکن کی ان کی جو سٹانس ہے ان کی زبان جو ہے وہ سمجھ لے ایک اڑتی بھی پتنگ ہے ہوا جس طرف چلے گی اس طرف چلنا شروع ہو جائے گی مفاد کی ہوا مفاد کی ہوا جس طرف چل رہی ہے ہوا جس طرف چل رہی ہے ہوا جس طرف چل رہی ہے اور یہ اس پہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا برائی ہے میں اس وقت دیپل پارٹی کے ساتھ تھا تو میں ان کے حق میں بولتا تھا اس سے پہلے میں کافلی کے ساتھ تھا ان کے حق میں بولتا تھا آج میں پی ٹی آئی میں تو یہ وہ لوگ ہیں میں آپ کو بالکل without any exaggeration بتا رہا ہوں اللہ نہ کرے ہمارے ملک پہ کسی کا قبضہ ہو جائے اس کا انفرمیشن منسٹر بھی فواد چودری ہوگا اور یہ اپنا نام بھی تبدیل کر کے کوئی پانڈے شانڈے رکھ لیں گے اور کہیں گے ہمارے بہت زاد بھی پیچھے سے ادھر سے ہی آئے تھے تو اب ہی والا سلسلہ چلا جاتے ہیں کیونکہ یہ ان لوگوں کی موریلیٹی کوئی نہیں ہے یہ کوئی آپ ان سے بٹھا کے پوچھ لیں کہ بھائی تم سیاست میں کیا کرنے آئے ہو یہ کہیں گے جی ہم آیاشی کرنے آئے ہیں ہم بڑی گاڑیاں بڑے گھر بازی اپنا شوشاہ ماریں گے کیونکہ اگر آپ بھی کوئی بھی موریلیٹی ہونا آپ کہیں پہ رکھتے ضرور ہیں وہ تو ریاست مدینہ بنانے اور دیلی اور بیل فیر سٹیٹس وہ تو ریاست مدینہ کی جو کرپشن کے پر بات کر رہے تھے 136 نمبر پہ ہمیں کرپشن کا انڈیکس ملا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا ہم نے 117 نمبر پہ کیا اور یہ ساداقت اور امانت کے ورلڈ چیمپئن اس کو 140 پہ لے گئے اور یہ پاکستان کی دنیا کی تاریخ بلکہ انوکھا واقع ہے 23 دو سال کے اندر 23 پوائنٹ نہیں گرتے ٹھیک ہے نا 23 ملکوں سے ہم آگے چلے گئے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان منافق ہے منافق ہے آزم ہے جو یہ الٹا کام کرتا ہے خود سارے دنیا جہاں کے الٹے کام کرتا ہے کرپشن بھی یہ دبا کے کرتے ہیں اور دوسروں پر عزام لگاتے ہیں ورنہ دیکھیں آپ مجھے ان کے اپنی ذات پر تو کوئی کرپشن کرتا ہے نہیں بہت کرپشن ابھی آپ جتن جائے کی حکومت آپ دیکھئے گا مجھے آپ ایک باوت ہے آپ ایک ارگنیزیشن کو چلا رہے ہیں آپ کے نیچے آپ کے جتنے جنرل مینجرز سارے مال بنا رہے ہیں ان کے نیچے جتنے ڈی جی ایم ہیں وہ بھی مال بنا رہے ہیں میں بھی جواب دوں گا یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ نہ بنا رہے ہو آپ کیسے نہیں آپ روکیں گے نہیں آپ کہیں گے اس کو نکالو میری گردن آپ کی گردن تو آپ کی جائے گی کس کی گردن ہے تو آپ تو نہیں کرنے دیں گے میں بھی نہیں کرنے دوں گا یہ سارے دھیاڑی باتوں کا پورے پاکستان کے مایناس چوروں کو کٹھا کیا ہے اور وہ سارے کے سارے دھیاڑیاں لگاتے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب کوئی ایک سکینڈل آپوزیشن عمران خان صاحب کی کیبنٹ کا نہیں لاسکی سامنے میں دیکھیں یہ جو میٹرو والا یہ ہماری بہت ساری پشاور والی میٹرو دیکھیں یہ بڑا جیتا جاکتا کرپشن کا سبب یہ فینانشل سکیم ہے کیا فینانشل سکیم ہنڈیڈ پرسن فینانشل رنگ روڈ کا جو سکیم ہے یہ فینانشل سکیم یہ عمران خان کی یہ ہوتا یہ کہ جب یہ پکڑے جاتے تو کہتے ہیں یہ نیچے والے کو جنرل میلیجر کو مار دو تو انہوں نے اپنے ذلفی بخاری سے بھی سائیڈ پہ کر دی جاتا آگی نا بات بار جب وہ آگی بات تو بظہر آگیا کہتے ہیں گردن کس کی جائے گی گذلفی بخاری کیو اڑا دو سمجھ رہے ہیں ہم میری بات یہ 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 ناممکن ہے کہ اوپر والا چور یہ خود بول دے دے اوپر والا چور تو نیچے سارے چوری کرتے ہیں میرے نہیں ان کے اپنے الفاظ یہ یہ باتیں کر دینا بیٹھ کے تو بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس فارج ہے تھش ہے نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں تو ووٹ آف نو کانفیڈنس انشاءاللہ بہت جلد آئے گا اور انشاءاللہ اس بات کا بہت بڑا امکان ہے کہ وہ کامیاب بھی ہو جائے گا جی امجد صاحب آپ تو چیئر کو بھی پر بھی بیٹھتے ہیں اسمبلی کو کسٹوڈین بھی بنتے ہیں تو نمبر گیم آپ کے سامنے ہے اتنا کانفیڈنس کیسے آ سکتا ہے ان میں کیوں کانفیڈنس سے پہلے کیا ہم نے گین نہیں کیا نہیں نہیں ان میں انشاءاللہ یہ تو میں سمجھتے ہو یہ پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے میرے بات بے فکر کر رہے ہیں اور میں یہ ایٹ ڈیٹ سالوں میں یا اگلے پانچ سالوں میں یہ امیرہ بات میری بات سنیں امیرہ بات جب بھی آپ سے میری بات دیں میں نے آپ کو کیا کہا یہ پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے ہاں الیکشن کے لیے حلہ گلہ کرنا ان کا حق بنتا ہے شغل لگانا مطلب یہ دو چار دنوں کے لیے جو شغل لگا لیں گے میڈیا کے لیے قبریں ہیں لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جہاں پہ آج پاکستان کی اکانومی بہتر ہونی شروع ہوئی ہے جہاں پہ معاملات آپ کے ٹھیک ہونا شروع ہوئے ہیں کرونا کے بعد مشکل وقت گزر رہا ہے تو چاہیے ان کو یہ تھا کہ اداروں کا اور مضبوط ہونے دیتے ہیں اور اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں الیکشن میں آتے وہاں پہ فیصلہ ہو جاتا کہ پی ٹی آئی نے پرفارم کیا ہے خان صاحب نے نہیں کیا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا لیکن آج ایک ان اداروں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان انسٹیبل ملک ہے یا پاکستان کے دارے کمزور ہیں سوچنے کی بات ہے باقی ان کا جمہوری حق ہے لیکن ہر وقت کی سیاست کبھی بھی مناسب نہیں ہوتی سیاست کے لیے بڑے دن ہے اور ہونے بھی چاہیے آپ کو لگتا ہے آپ کو لگتا ہے حمجد صاحب کہ یہ بہت پہلے ہی یعنی ابھی الیکشن میں ڈیرھ سال پڑے ہیں اور یہ ڈیرھ سال پہلے ہی انہوں نے لوگوں کی آزمائیش شروع کر دی جلسے اور لانگ مارچ لوگ تو ایگزاست نہیں ہو جائیں گے تھک جائیں گے پھر تو پہلے کیا کر رہے ہیں جو پاکستان ڈیکیٹ مومنٹ آج سے پچھلے دو پچھلے ڈیرھ دو سال سے تو وہ دنگا فساد تو ان کا پورے ملک میں جاری ہے وہاں پہ لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے ابھی سینٹ میں بھی ریجیکٹ کیا تھا آپ کو یاد ہوگا چیئرمنٹ سینٹ کے وقت جو تحریف اعتماد لانا چاہ رہے تھے تو ابھی بھی اچھا اس کے بعد خان صاحب نے جب ووٹ آف کانفیڈنس لیا لازٹ ٹائم مطلب ہم نے تو پورا اپنے سامنے رکھی چیزیں اور لوگوں نے بلکہ ووٹ چار ووٹ ساتھ آگئے اچھا امجد بھئی بلاول صاحب نے ایک چیلنج کیا ہے بلاول صاحب نے ایک چیلنج کیا ہے ایک بریک سے واپسی بھی ملنج آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں چلیں ان کا کانفیڈنس تو اپنی جگہ بھی اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں تو پھر اس چیلنج کا جواب کیا ہے بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدے پروگرام کے آخری اسے میں بلاول بٹو سرداری صاحب نے امران خان صاحب کو ایک چیلنج دیا ہے وہ دکھائیں جائیں ہم امران کو چیلنج کرتے ہیں اگر آپ بزدل نہیں ہو اگر آپ ان عوام سے نہیں ٹٹتے ہو تو ہمارا مارچ کی ضرورت ہی نہیں ہوگا ہمارا مارچ سے شروع ہونے سے پہلے آپ اسیمبلی ٹوڑ دیں اگر آپ یقین کرتے ہو کہ یہ عوام آپ ہی کو وہ دیں گے تو کیوں ٹٹتے ہو الیکشن سے جی نیازی صاحب کیوں ڈرتے ہیں ارلی الیکشن کروا دیں دوبارہ سے ٹو تھرڈ مجارٹی لے کر آ دیں اگر آپ کو ڈرنی ہے تو بلاول صاحب اس سے پہلے اس سے پہلے لات مار کی حکومت بھی گرا رہے تھے پتری لات پتری ہمیں لگی نہ لگی ان کو خود لگ گئی زمین پہ آ کرے تھے بچوں جیسی باتیں کرتے ہیں آپ لیٹر میں یہ صلاحیت ہو نہیں چاہیے کہ وہ کوئی سنجیدہ گفتگو کریں لیکن سنجید کی نظر نہیں آتی ہونا چاہیے تھی لیکن افسوس ہے کہ اپنی گورمنٹ جو سنجھ گورمنٹ ہے وہاں پہ آپ لڑکانہ کی ہسپٹلز کی حالات دیکھیں آپ تھر کے اندر لوگوں بچوں کی جو حالات دیکھیں وہ مر رہے ہیں لڑکانہ کے اندر ایڈز کے حالات دیکھیں کراچی کے اندر معاملات دیکھیں تو انہوں نے ڈیلیور کیا کیا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے سوائے سر محل بنانے کے کیا کیا مجھے بتا دیں آج پاکستان جن مشکلات سے دو چار ہے تو انہی کے بویا ہوئے کانٹے تو ہیں جن کو ہم صاف کر رہے ہیں کاش کہ یہ ملکی اکانومی کو پاکستان کی انڈسٹری کو پاکستان کے میں سمجھے سسٹم کو پاکستان کی بیوروکریسی کو اس لیول پہ چھوڑ کے گئے ہوتے کہ آج ہم بھی فخر سے کہتے ہیں کہ بابا انہوں نے بہت اچھا کیا ہے اب ان کو حق ملنا چاہیے تو ان کے بچھائے ہوئے کانٹے ہیں جو ہمارے پاؤں کے نیچے آ رہے ہیں قوم جو ہے وہ زخمی انہی کے دی ہوئے زخموں سے تو آج ہیں کاش کہ انہیں اپنا چہرہ جو شیشے کے اندر نظر نہیں آتا آنا چاہیے تھا یہ در کس بات سے رہے کہ آج اکانومی الحمدللہ فائی پوائنٹ سیون تک چلی گئے اور آپ کا گروت روڈ جو ہے اس کے علاوہ آج آپ کا بلومبرگ ہے آپ کے عالمی ادارے ہیں اکانومسٹ ہیں وہ کہہ کیا رہے ہیں کہ پاکستان تیزی کے ساتھ اپنی سمت ٹھیک یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ شاندار کارکردگی سے ڈر گئے ہیں اب یہ کہنا جاتے ہیں ابھی دیکھیں جو کرونا کے بعد کے جو معاملات آئے ہیں کرونا میں مشکلات آئی ہیں آپ نے بھی بھگتی ہیں ہم بھی بھگت رہے ہیں لیکن اس کے بعد دیکھیں جو چونکہ سمت ہماری ٹھیک تھی الحمدللہ اب چیزیں بہتری کی طرح بہت زیادہ چلی گئے ہیں تو خوف تو ہے ان کا کیا ہے یہ ہمارا صفایہ کر دیں گے رائٹ شہادت صاحب جو چیلنج بلاول صاحب نے عمران خان صاحب کو ڈی آئیک اور کہا ہے کہ اگر آپ بزدل نہیں ہے ڈر پوک نہیں ہے تو آپ آئیں ارلی الیکشن کروالیں اور اپنی پاپولارٹی چیک کر لیں یہ چیلنج تو پھر بلاول صاحب کو بھی وہ تو ہو سکتا ہے نا کہ اگر آپ بزدل اور ڈر پوک نہیں ہیں تو آپ ساڑھے تین سال میں ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کی خلاف امیر آباد صاحب سب سے پہلے تو میں عمران نیازی صاحب کی اس بات کا جواب دوں جو عمران نیازی صاحب نے سندھ کی حالت دیکھ لیں لگتا یہ ہے کہ نیازی صاحب نے سندھ کا رخ نہیں کیا یہ خالی اسلام آباد آلاہور جاتے ہیں ہیلتھ کے معاملات میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سب سندھ جو ہے سب سے آگے ہے آپ ہمارے گمبرٹ کو دیکھ لیں نائی سی ویڈی کو دیکھ لیں ہم بار بار ان کی طرح لفظوں کے ہیلتھر کو ہم نہیں گنواتے ہم نے اپنے ہسپیٹل ہمیں گنوانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ اندیب رزبی صاحب کا ہسپیٹل ہمارا دل کا ہسپیٹل گمبرٹ کا ہسپیٹل پورے پاکستان کے ایون کے سائیبر نائف پورے پاکستان کے لوگوں کو فری آف کاسٹ جو ہے کیٹمنٹ دے رہا ہے جبکہ یہ خالی ہاتھ کا جو ہیلتھ کارٹ جو ہے وہ لیے لیے لوگوں کو دیتے پھر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہو رہا گا جہاں تک بلاول صاحب کی بات ہے بلاول صاحب پہلے دنائے چوچھ بھی ہوگا آپ اسمبلی کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کون لینڈ کرتا ہے اس وقت مسلم جو ہے اس کے اوپر وہ لوگ بھی آ چکے ہیں اور خان صاحب نے آج سے دو مینے پہلے آپ کو یاد ہے غلباً یہ آٹھ جنوری کی بات تھی انہوں نے جنابے پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ آنے والے تین مہینے جو ہیں بہت مشکل ہیں بلکل کہا تھا اور بڑے افسوس مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری کارکردگی وہ نہیں رہی ہم نے جو وعدے کیے تھے ہم ناکام رہے اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب اس آخری وقت میں آپ نے پرسنو دیکھا ہوگا کہ وہ جو سرٹیفیکیٹس بانٹ رہتے اس سے تو ان کی اپنی نالکی جو ہے وہ بھی سامنے آگئی چونکہ پرائم منسٹر کے پاس دس منسٹریز اپنے پاس ہیں ان میں سے بھی کسی منسٹری والوں کو انہوں نے اپریجیٹ نہیں کیا اور وہ یہ کہہ چکے ہیں وہ تو انہوں نے کسر نفسی سے کام لیا ہوگا لیکن شوقہ ترین صاحب کہاں پہ گئے اور ہمارے پرویس خٹک صاحب جو ہیں فرق نظیم صاحب حوات چودری صاحب مونس الائی صاحب عمین گنڈا پھر صاحب اور گریہ رجاج صاحب عمر عیوب صاحب جو ہیں اور وزیر خالجہ صاحب وہ کہاں گئے اب تو لوگوں نے خط لکھنے شروع کا دیا ہے کہ جناب آپ نے وہ لوگ جو کہ پہلے جن کو آپ خود ناکام کہے چکے ہیں جو پہلے نمبر پہ آدمی ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس کی کارکردگی کیا رہی ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ باتوں سے عوام کا پیٹ نہیں بڑتا ہے فگر دینے سے یہ بتانے عام مزدور کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کون سا فگر حمجد صاحب بتا رہے ہیں کہ فائی پوائنٹ تری سیون سے روٹی سستی ہے چینی ملتی ہے یا پیٹرول پرمپ کے اوپر جا کے پیٹرول مل جاتے ہیں تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو ایک سامنے آ چکا ہے امیرہ بات صاحب کہ موجودہ نظام جو ہے وہ ثابت کا چکا ہے کہ وہ نا اہل ہیں انکمپیٹنٹ ہیں اور یہ خود اپنی زبان سے مان چکے ہیں کہ جو انہوں نے عوام کے ساتھ وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کر سکے رائٹ ڈاکٹر صاحب بڑا سیدھا سا دو جمع دو فارمولا ہے آپ کے پاس نمبر پورے نہیں ہے شو آف ہینڈ سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا سیکرٹ بیلٹنگ ہوتی تو آپ اپنا کام واردہ دکھا جاتے ہیں اب شو آف ہینڈ سے جب تک کوحفلی کیا ایم کیوم نہیں ٹوٹتی ہے کیسے آپ عمران خان کو اٹھائیں دیکھیں ہمارے ہیں ایک سو باسٹھ ووٹ جو ٹھیک ہے ان کے ایک سو بیاسی ہیں ان کے اتحادی ملاک لیکن ان کو جو ووٹ ابھی میری بجٹ ملے جب انہوں نے ساری ایڈی چوٹی کا دو لگایا تو ون سکسٹی ایٹ وہ تو کچھ لوگ نہیں آئے ہوئے تھے نا وہ یہی ہوتا ہے کچھ لوگ نہیں بیمار ہو جاتے ہیں کوویڈ ہو جاتے ہیں کچھ ملک میں نہیں ہوتے ییسے گلانی صاحب یہ ایک علیدہ ٹاپک ہے یہ کسی اور دن آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے بات یہ ہے دیکھیں کہ ہمیں دس ووٹ چاہیے 172 پر سمپل مجورٹی ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب 172 ووٹ نہ لے پائیں تو وہ آٹومیٹکلی نو کانفیڈنس ان کے اندر ہو جو ہو جائے گا اگر فرض کر رہا ہے ہمارا کانڈیٹ نہیں لیتا یہ ٹوٹل کا ہے یا جو پریزنٹ ہے ان کے سمپل مجورٹی نہیں you have to make sure 172 ووٹ ورنہ otherwise you don't have the confidence of the house اور اگر 172 لوگ موجود ہی نہ ہو تو پھر کاس ہے 172 نہیں تو پھر then there is no confidence in you آپ نے انشور کرنا ہے کہ 172 کیا آپ کے لوگ پورے ہو ورنہ پھر تو game ہی ختم ہوگی آپ کی اگر فرض کریں وزیر آدم نہیں لے پاتا تو میرے خیال ہے دو دفعہ پھر ووٹ کرتے ہیں اگر پھر بھی نہ ہو تو پھر یہ فارے ہو جاتے ہو پھر اپنے leader of the house آئے گا دو دفعہ کیسے سوری مطلب ایک دفعہ ووٹنگ ہو یا آپ نے نہیں لیے 172 پھر جائے آپ کو دو دفعہ اور موقع ملے گا ویسے تو اور نیازی صاحب بیٹھیں ان کو زیادہ اس کا معلوم ہوں کا لیکن جو مجھے میں نے جو چکھتے ہیں نیازی صاحب تیاری کر لیں یہ موقع آنے والا یہ سکھ پڑھ لیں آپ یہ بھائی جانس سب پڑھا ہوئے ہیں ابھی بھائیز کر لیں بعد یہ دیکھیں نیازی صاحب ریوائز بھی کیا ہوئے پیارے بھائی ہیں ہمارے اپنا بھائی ہے اس طرح بھی بھائی ہے یہ اس پرفارمنس سے ہمیں ڈرہا رہے ہیں جو ابھی آنی ہے جو جس کا خواب ہے ابھی تو یہ دو ازار بیس اکیس کی پرفارمنس ابھی تو اگلی پرفارمنس ابھی مطلب یہ ایک وعدے کے اوپر ہمیں ڈرہا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی شامل دیکھیں انہوں نے دوڑ لگا دی اپنے منسٹرز میں شامحمود قریشی صاحب نے خط لگ دیا کہ بھائی میں بھی تو کھڑا ہوں میری بھی تو پرفارمنس یہ اچھی بات ہے نہیں وہ تیمینہ جو ان کی ہیں جو سیکٹری ہیں فورن کی ان کی میں نے ٹویٹ پڑھی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ آپ دنیاوں کیا میسج دے رہے ہیں کہ جو ہے وہ فورن منسٹری جو بھاروے جو پتہ نہیں چودوے نمبر پہ ہے تو وہ تو وہ یہ میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں یہ ایک آئیڈیا ٹھیک نہیں تھا جس کا کسی کا بھی تھا اور پھر اس کو امپلیمنٹ کر دیا سوچے سمجھے بکیر امپلیکیشن نہیں دیکھے تو اب وہ دیرہ اس کی پولٹیکل کاؤس پہ ہے وہ اب دیرہ ان کو دینی پڑ رہی ہے بہت سارے لوگ نراض ہوئے ہیں اس بات کے اوپر اور میرا ذات تو اور پر خیال یہ کہ آپ خود بتائیں چلیں مراز سعید کو چھوڑ دیں وہ تو کافی ڈیبیٹ ہوگی اس پر شیخ رشید نائن پوزیشن پہ کیسے آ سکتے ہیں ملک میں دھواکے ہو رہے ہیں پچھلی منسٹری میں جو ریلوے میں تھے ادھر ایکسیڈنٹ ہوتا تھا اس در آئے ہیں بٹوں نے پاسپورٹ وغیرہ اور باقی ایف ای اے ان معاملات میں کچھ کیا کچھ نہیں وہ فارق ترین آدمی ہے ان کو آپ اپنا موٹر وے پولیس کا بھی ہیٹ لگا دیں گے نا تو موٹر وے پولیس والے بھی پیسے کھانے شروع کر دیں گے اس طرح کی پرفارمس والے کو آپ نے یہ کوئی سر پیر نہیں ہے یہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ اچھا چلو اس کو پہلا دے دیتے ہیں یہ والی چیز ہے اسی وقت دیکھا ہو کیونکہ ان کے کوئی سر پیر نہیں ہے کاموں کا مجھے آج تک پہلے والے کو پہلا کیسے مل گیا وہ جس نے دیا ہے پہلا اس کا آپ نے انٹرویو دیکھ لیا عرباب کا عرباب کا اسے پوچھا کہ کیوں دیا تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں مطلب میں بھی اس نے کہا پہلے کا کہتا ہے مجھے نہیں معلوم با ختم ہوگی کہ آنی بات بات ہو گیا ابنید علی خان صاحب سینکٹر شادر دبا ڈاکٹر رفاندلہ صاحب آپ صبح لقات ہوگی چلی